اور ہیلپنگ ہینڈ امریکہ نے ایک کرب اروپے کے لاغر سے پاکستان کا پہلا مکمل اور جدید معذوروں کی پہلے کا سینٹر بنانے کا اعلان کر دیا ہے ہیلپنگ ہینڈ کے چیئرمند کہتے ہیں کہ سینٹر امریکی مسلمانوں کی جانب سے پاکستان کے لیے توفہ ہے دس منزلہ عمارت پانچ سال میں کام شروع کر دے گی مزید بتا رہے ہیں آمیت رحمان ہیلپنگ ہینڈ امریکہ نے کراچی اسٹیٹوٹ آف نیورو ڈیزیزز اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے سینٹر کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں معذور افراد اور خصوصاً بچوں کو کارامت زندگی گزارنے میں معاون ثابت ہوگا دس منزلہ عمارت پاکستان کی پہلی مکمل اور جدید بہالی مرکز ثابت ہوگی ہیلپنگ ہینڈ امریکہ کے چیئرمن ڈاکٹر محسن انساری نے اس پروجیکٹ کو امریکی مسلمانوں کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے تحفہ کرا دیا ہے یہاں بے شمال لوگ ہیں جو پیراپلیجک ہیں جن کو سٹروک ہوا ہوا ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو سپائنل کارڈ انجریز کا شکار ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کنجنائٹل ڈیزیزز ہیں ان سارے لوگوں کے ساتھ جو بنیادی مسئلہ ہے کہ ان کو ریہیب نہیں ملتی پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر محمد واسے کا کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ پانچ سال میں مکمل ہوگا اور دوہزار تیس تک اس پروجیکٹ کو ملک بھر میں بننے والے دو سو سیٹرلائٹ مراکس سے جوڑ دیا جائے گا یہ تقریبا پانچ سال میں مکمل ہوگا اس کے اوپر ڈیڑھ عرب روپے کی لاغت آئے گی اور ہمارا اندازہ ہے کہ تقریبا آئندہ پانچ سالوں میں یہ تین لاکھ افراد اسے استفادہ کر سکیں گے پورے سال کی بنیاد پر تقریبا ایک ہزار افراد کو یہ روزانہ یہ ریابیلیٹیشن کی سرویس پروائیڈ کرے گا پروجیکٹ سے سالانہ تین لاکھ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے کیمرامین راہیل احمد کے ساتھ حامد و رحمان نیو نیوز کراتی اور آپ کو جانوروں کی بات ہو جائے